دوستو نمشکار میں منوزکان شرمہ ایک بار پھر نمشکار جہن سلام علیکم اور آج کا ویڈیو کرتے ہیں شروع لیکن آج کا ویڈیو اس لیے بھی جیدہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جڑا ہوا ہے کسان آندورن کے ساتھ اور کسان آندورن کی بہت ساری خبریں ہیں بھائیہ دل تھام کر کے یہ بیڈیو تھوڑا سا لمبہ ہونے والا ہے ہر بات کو سنیے گا ایک دم ریوائن کر کے مت دیکھئے گا یہ بات بہت جروری ہے اور کسان آندورن کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری آواز سن لیجئے وہ کسانوں کی آواز سن لیجئے جو کسانوں کی آواز پورے دیش میں گونج رہی ہے آج میں شروع کرنا چاہوں گا کسان آندورن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہوئے کسان آندورن کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوئے کہ ہریانہ میں ایک بھاردیندہ پارٹی کے منطرے کی پٹائی ہو گئی اس کا ویڈیو ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ یوٹیوب کی پولیسی کا بوائلنس کرنا ہوگا اب اس کے بعد گور پریمیوں کو ایک ٹرولی ٹیکٹر کیابینٹ منطری بھاردیندہ پارٹی کے تیکشن سود ان کے گھر پر جا کر کے کسان ڈال آئے اور بڑا لمبا چھوڑا بکتبے دیا انہوں نے بھائی کسانوں نے بھائی کسان تو بول دی ہے جو ہمارے خلاب جائے گا اس کو ہم بکشیں گے نہیں ماریں گے نہیں پیٹیں گے نہیں لیکن اس کا جو من پریے آہار ہے گوبر جو کرونا بھگاتا ہے وہ ان کے گھر پر ڈال آئے اب گھر پر ڈال آئے تو کوئی بات نہیں بھائی سکھ تو سکھ ہے نا سکھ تو انگریزوں کے سامنے بھی نہ جھکے سکھ وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے فرنگیوں کے پچھوڑے پر مطلب بس تھوڑا سا تھوڑا سا اپنا ایک چپل جما دیا تھا بھاگتی وہ نظر آئے اودم سنگھ نے بدلات دائر سے چالیس سال واد لیا تھا یہ وہ قوم ہے جو ہندوستان کی شان ہے اس قوم کو سلام سلام کرنا ہوگا کیونکہ جب ہندوستان میں رہ کر کے جب ان کو اعتراض ہوتا ہے جب بھارتی دا پارٹی کے لوگ ان کو خالصتہ نہیں بولتے ہیں تو سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں آنے لگتے ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن گوبر بھگتوں کو گوبر دے دیا گیا اور جب گوبر دے دیا گیا گوبر بھگتوں کو تب بھئیہ بھارتی ہندہ پارٹی کے لوگ نکل کر کے آتے ہیں موڈی جندہ بات بھارتی ہندہ پارٹی جندہ بات کس نے کیا کیوں کیا یہ دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو چوراسی سے پہلے اپنی بھومی کا وہ ادا کی تھی لالکریشن آڈوانی کے نیتت میں جنہوں نے ہندوستان کے اندر ایک نفرت کا بھاپ پیدا کر دیا تھا آج ہندو مسلم کرنا چاہتے ہیں تب انہوں نے ہندو اور سکھ کے بیچ کھائی کھو دی تھی جس کا پینام انیس سو چوراسی کے دنگے ہوا کے روپ میں سامنے آیا انیس سو چوراسی کے دنگے کے روپ میں سامنے آیا بھندرہ والے کے جوانے میں انیس سو چوراسی میں میرے ایک فرینڈ کا ایک ٹویٹ آیا راکیش بھارتی جی کا جو ٹویٹ سرہانی ہے اس ٹویٹ کو میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں بولتے ہیں راکیش بھارتی چوراسی میں بھندر والے کے خوف کے چلتے راستی سیم سیوک کے لوگ پولیس کے پہرے میں شاخہ لگاتے تھے امرس سر امریدہ حرمیندر صاحب کے نزدیک یتنے بھی بھاچپے بھاچپا کی نیتاؤں کی دکانیں تھی سب ہی بند کر کے گھڑگاؤں اور فرید آباد میں سیٹل ہو گئے تھے یہ اس جمانے کے کہانی آئے اب لوٹ کے آتے ہیں اپنے اس جمانے کے کہانی میں جب گوور پریمی کو گوور بھیج دیا گیا اور اس کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ نعرے لگانے لگے اور اس کے بعد جو تھا ہنگامہ شروع ہوا اور ہنگامہ ایسا تھا جس کو بتانا بہت مشکل ہے اس کو آپ کے بل دیکھ لیں دونوں بیڈیو ڈال رہا ہوں کہ کس طرح سے مطلب گوور انلوڈ ہوا اور انلوڈ ہونے کے بعد گوور کے کس طرح سے ریاکشنز باہر آئے یہ دیکھ لیجئے بھاجپا نیتا تیچر سنگھ کے گھر کے سامنے گووروں کی ٹرالی کسان سمرتکوں نے آندولن سمرتکوں نے فینگ دی اب اس کے بعد یہ کسان آندولن کا سمرتک بہت بھڑکا ہوا نظر آ رہا تھا ساتھ میں یہ چیتاب نہیں دے رہا تھا بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاوں کو کہ بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا کسانوں آندولنوں کسان نیتاوں کسان آندولن کے بارے میں جھونٹ سچ پھیلانا بند کریں گالیاں دینا بند کریں اس کا روش بہت زیادہ تھا وہ سیدھے سیدھے آکروش بک کر رہا تھا کہ جو کسان ان پیدا کرتا ہے جس کے روٹیاں تم کھاتے ہو اگر آج اسے کسان کو آنتنگوادی اور خالستانی کہو گے تو ہر کسان تمہارے بھارتی انتہ پارٹی نیتا کے گھروں کے سامنے اسی طرح سے اپنا پردیشن کریں گے بات یہاں تک رہ جاتی تو صحیح تھی آکروش جتانے کے بعد یہ کسان اپنے رازتے چلا گیا جو بات دل کی تھی کہنی تھی کہہ کر چلا گیا لیکن بات یہاں تک تھمجھاتی تو اور تھی اس کے عیوز میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی تھوڑے سے اگر نظر آئے لگا ایک بار کو جیسے آمنہ سامنا ہو جائے گا یا ٹکراب ہو جائے گا لیکن خیر وہ نوبت تو نہیں آئی لیکن جو کسان تھا ایک ٹیکٹر پورا گوبر دے دیا منتری جی کے گھر کے سامنے حالانکہ بیسے گوبر جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کے لیے شب ہے لیکن دوسری طرف جب یہ گوبر گر گیا تب تیکشن سودھ جو کیونٹ منتری ہیں ان کے سمجھ تک جوڑ دار نعرے باجی کرتے ہوئے ان کے مکان پر اکھٹے ہوئے لیکن تب تک کسان تو جا چکے تھے تو ٹکراب کا تو شاید اپریشن نہیں اٹھتا بس ہاتھ پر ہاتھ بھرے کھڑے رہے اور بس بھارتی انتہ پارٹی کے نعرے اور موری جندہ بات کے نعرے لگاتے رہے بس یہ تھا ہائی ٹیک راما جو سماب تو ہو گیا اسی بات کے بعد یہ دیکھ لیا ہوگا دوستو اب اس کے بعد سرد راتوں میں سرد شاموں میں ننگے گھومتے پنجابی سے بیروت کرتے کسان آندولن میں پردان منطری موڈی جی کے ان تین اندے قانونوں کا جن کا جواب کسان بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں سندو بارڈر پر ان کی حمد کی دعات دے نہیں ہوگی دیش کو بچانا ہو تب بھی شہادت دیتے ہیں اور دیش کے لوگتنطر پر بات بن جائے تب بھی شہادت دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں چالیس لوگ مر چکے ہیں لیکن سننے والا کون ہے پردان منطری موڈی جی پاکستان میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں لیکن کسان سے من کی بات کرتے ہوئے چالیس لوگ بارڈر پر مر گئے ان کو دیکھنے تک نہیں آتے ان کو سدھانجلی تک دینے نہیں آتے الٹا پیونش گویل راکش ٹکیت کو بلیک میل کرتے ہیں جس کے ویڈیو آپ نے دیکھ لئے ہوں گے اب ہو کیا رہا ہے کہ سینک بھی اس میں شامل ہو گئے سینک بھی شامل ہو گئے ان کا کسی کا ویڈیو میں یہاں ڈالنا نہیں چاہوں گا جن سینکوں نے سیدھے سیدھے چیلنج کر دیا ہے کہ انت کی موڈی سرکار کو سدھڑ جاؤ برنام سامنے آکے مار دیں گے ہمارے باپوں کو مس ہتاؤ آکروش پھیل لائے اور پردھان منطری موڈی جی شاید اپنے میڈیا کے ساتھ بڑے خوش ہیں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے موڈی جی کو لگتا ہے کہ جو گودی میڈیا جو خریدہ ہوا ہے وہ ان کو بچا لے گا لیکن شاید بہت بڑی بھول میں ہیں ایسا نہ ہو پائے گا موڈی جی یہ سال آپ کے لئے منحوس ہے میں نے پرڈکشن کر دیا تھا برہمان آدمیوں پنڈت آدمیوں کئی سدھیاں کر رکھیے میں نے اور میں نے بول دیا تھا تیرا سرب ناش ہوگا تو سرب ناش اسی سال ہوگا یاد رکھنا اس بات کو کسانوں کے ساتھ انیائے کا مطلب ہے کہ عام جنتہ کے ساتھ انیائے سودھڑ جائیے برنہ بھگوان شیرام بھی آپ سے ناراض ہو گئے ہیں بھگوان شیرام بھی آپ سے ناراض ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ دماغ خرام مت کرو نمشکار جہن موسیقی موسیقی موسیقی